بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں پنجابی فیملی فجیرہ میں جو ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ مزے مزے کی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اور آپ ان کو انچوائی کرتے رہیں میں آج لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ہوم میٹ فالودہ کی ریسٹوی جو کہ بہت یمی بنتا ہے اور گھر میں بہت ایزی طریقے سے بن جاتا ہے کم بجٹ میں آپ گھر میں بنائیں اپنے فیملی کے لئے بچوں کے لئے اپنے فرنس کے لئے اور اسے انچوائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے جیلی بنا لی ہیں دو کلر میں گرین اور ریڈ لیکن میں صرف گرین یوز کروں گی ریڈ میں نے ہییا کے لئے بنائی تھی یہاں پہ ایک کپ دودھ لیا ہے اور اس میں دو بریڈ ڈال لی ہیں ان کو گرینڈ کروں گے اچھے طریقے سے اور گرینڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے گرینڈ کرنے ہے تاکہ بریڈ کے پیسز اس میں نہ رہیں یہاں ہم ایک پین میں دودھ لے لیں گے آپ اپنے فیملی کے حساب سے کم یا زیادہ دودھ کر سکتے ہیں میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے یہاں پہ اور اس میں تین چمچ خشک دودھ کے ڈالے ہیں اور ساتھ میں ایک چمچ کارن فلور کا ڈال ہے کارن فلور کو پانی میں مکس کر دیا تھا اور اس کو پھر دودھ میں مکس کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کے ساتھ اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے جو بریڈ گرینڈ کی تھی دودھ کے ساتھ وہ بھی دودھ میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے شوگر اس کو اچھا سا ہم نے پکا لیں ہمارا دودھ ریڈی ہو گیا میں نے اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رہ دیا تھا یا میں نے ایک کپ لیا کارن فلور تو ساتھ میں تین کپ پانی ڈالوں گی ایک کپ کارن فلور تھا اور تین کپ پانی جس سے ہم نے کارن فلور لیا اسی سے ہم نے پانی بھی ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ ہم نے چولہ ابھی تک نہیں جلایا ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے دودھ میں مکس ہو جائے گا تب ہم چولہ جلائیں گے اور اس کو پکا لیں گے اس کو مسلسل چلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بننے پائیں یہ پہلے جب ٹھک ہوگا تو بائٹ کلر میں ہوگا بعد میں جب یہ صحیح پک جائے گا تو ٹرانسپیرٹ کلر میں آ جائے گا ہم نے اس کو یہاں پہ مسلسل حیلاتے ہوئے پکانا ہے بلکل بھی ہم نے اپنے چمچ کو نہیں روکنا ہے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے جب ہمارا دودھ گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد اور یہ بن جائے گا آپ جب کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک منٹ کے لئے بھی چمچ نہیں روکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے ابھی گرم ہو گیا اور میں نے کیمرہ بند کر دیا تھا ابھی یہاں پہ میں نے کیمرہ آن کی ہے کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ خود ہی اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا پین میں اور یہ دیکھیں اس طریقے کہ یہ ہمیں چاہیے دیکھیں ٹرانسپیڈر کلر میں آ گیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور پکائیں گے ابھی ہلکی سی سپنک اثر ہے مسلسل حلاتے ہوئے اس کو ہم نے پکانا ہے بلکل بھی چمچ کو ہم نے نہیں روکنا ہے جو ہمارا سائیڈوں سے لگ رہا ہے اس کو ایسے ہم مکس کرتے جائیں گے اور اس کو بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس ٹائپ کا جب یہ ہمارا ہو جائے گا تو ہم اپنا چولہ بند کر لیں گے اور اس کو ایک پائپنگ بیگ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں میرے پاس پائپنگ بیگ نہیں تھا تو میں نے اس کو زپ لاؤگ بیگ میں نکال لیا اور اس طریقے سے آپ کو جتنی موٹی سوئے چاہیے آپ اس کو کنارے سے نیچے سے اتنا کٹ کر لیں میں تھوڑی موٹی بنا رہی تھی کیونکہ میری فیملی کو ایسے ہی پسند ہے ہم لوگوں کو تھوڑے اس ٹائپ کے پسند ہے آپ کو جتنی موٹی پتری چاہیے آپ اس حساب سے نیچے سے کٹ کر کے شاپر کو تو بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت گرم ہوتا ہے تو خیال سے آت بھی جلیں گے تھوڑی سی محنت ہے لیکن بہت مزے کی بن جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے اگر بنا لی تو آپ چھوٹ چھوٹی اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت مزہ دیتی ہیں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں یہ ایسے بن جاتی ہیں جیسے چاول ہوتے ہیں اس سائز کی چھوٹ چھوٹی سے بلکل تو میں نے کچھ لمبے والی بنائی تھی اور کچھ اس طرح چھوٹ چھوٹی بنائی تھی یہ بھی خالو دے میں بہت مزے کی لگتی ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہیں یہ دیکھیں ان کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوٹ دینا ہے بلکل بھی نہیں چھیڑنا ہے ان کو ہم نے تھنڈے پانی میں بنانا ہے برف والے پانی میں تو آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا باقی ہماری چیزیں بھی تھنڈی ہو گئی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے روح افضال کھا لیں آپ اپنے کپوں میں یا گلاس میں جس میں بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں میں نے یہ سارے گلاس ایسے تیار کر لیے تھے اور پھر ایسے ہم پہلے بڑے والی سپینیاں ان میں ڈالیں گے دیکھیں سب گلاسوں میں ہم ایسے ڈال کے فیل کر لیں گے ساتھ میں جو ہم نے ربڑی دودھ بنایا تھا وہ ڈالتے جائیں گے اور پھر یہاں پہ تکملنگا ڈالیں گے وہ بھی گلہ کر دیا تھا پہلے سے میں نے اور یہاں پہ جیلی جیلی کے بعد پائن ایپل میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا تو وہ ڈال ہے اور ساتھ ہی منیلا آئس کریم ڈالیں گے اور اوپر چھوٹی سوئیاں بھی ڈالی ہیں میں نے آئس کریم سے پہلے اور یہ ساتھ میں پھر ہم ڈالیں گے تو ہم لنگا اس طریقے سے اور اینڈ پہ پھر ہم روح افزہ ڈال دیں گے دیکھیں کتنا مزے کا جھٹ پڑ بن کے تیار ہو جاتا ہے گھر میں کم قیمت میں اور بہت مزے کا اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں یوز کی ہیں کوئی بھی کیمیکل والی چیز نہیں ہوتی جو بچوں کے لیے نقصان دے وہ آپ بھی گھر میں بنائیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ضرور ٹرائی کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں مجھے دیں اجازت ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ